سورة النمر بسم اللہ الرحمن الرحیم تاؤسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں اور یہ وعاو یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی حدن و بشرہ للمومنین یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہیں اہل ایمان کے لئے اللذین یقیمون السلاة و یوتون الزکاة جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وَهُم بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے یہ بالکل ایسے یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی يُوْقِنُونَ آیا ہے کہ در حقیقت اعقان جو ہے یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا ہم نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے ان کے دگاہوں میں کھبا دیا ہے انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے فَهُمْ يَعْمَحُونَ تو اب وہ اندھے ہو کر لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھاپن ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ عَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِی فِي الصُّدُورِ ان کے دلوں کے اندر جو دل ہیں ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُعُوا الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُ الْحَقِيمِ عَلِيمِ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے پہنچ رہا ہے اس حسنی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہیں تبارک و تعالی اس قَالَ مُوسَى لِا اَهْلِهِ نِي آنَسْتُ وَنَارَا یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے سَآتِكُمْ مِنْحَا بِخَبْرِن تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس وَآتِكُمْ بِشِحَابِنْ قَبْسِن یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا لَعَلَكُمْ تَسْتَلُون تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو فَلَمَّا جَاهَا لُودِيَا اَنْبُورِكَ مَنْ فِنَّاد جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے وَمَنْحَوْ لَهَا اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزید الحکیم اے موسیٰ میں تو اللہ ہوں یعنی یہ حقیقت جو تم سے خطاب ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں ہوں العزید الحکیم زبردست اور کمال حکمت والا یا موسیٰ انہو ان اللہ العزید الحکیم وَأَلْقِعَصَاقْ فَلَبَّا رَاهَا تَحْتَزُّكَ اَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّب یا موسیٰ لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَذِي الْمُرْسَلُونَ صدق اللہ العزیم صورت النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت تھے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں التذکیر بِعَلَى اللَّهِ بِي اس میں آپ کو بلے گی بڑے ہی اپنے ایک منفرد اسلوب میں اَنْبَعُ الرُسُل بھی ہیں اور قصد النبیین بھی ہیں ویسے تو سورہ شورا جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصد النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی اَنْبَعُ الرُسُل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریب برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ ہے قصد النبیین کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے گردگرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ اِنَّهُ وَنَغْوَاهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اِمْ موسیٰ میں اللہ ہوں الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَالْقِعْسَاكْ اپنا عصا زمین پر ڈالو فَلَمَّا رَاهَا تَحْتَزُزُ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کہ انہا جان جیسے کہ وہ سانپ ہو وَاللَّا مُدْبِرَنْ تو وہ پیٹھ بڑھ کر بھاگے وَاللَّمْ يُعْقِبَرْ پیچھے بڑھ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا یا موسیٰ لَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيِّ الْبُرْسَلُونَ میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثنائے متصل ہے یا استثنائے منقطے ہے یہ استثنائے منقطے مانا گیا ہے سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے یعنی اس جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے خوف کا تاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک قتل ناحق کے وہ مرتقب ہو گئے تھے اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کی تھا تھا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیہ دا جملہ ہے استثنائے یہاں پر اور یہ استثنائے جو ہے منقطے ہیں جس شہد نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر کوئی ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سو کو بدی کو بھلائی سے حسن سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تو میں غَفُورُ الرَّحِيمُ ہوں وَأَدْخِلِ يَدَكَ فِي جَعْبِ قَعُدْرَا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تَخْرُجْ بَيْضَا وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو یا برس وغیرہ کا برس نہیں ویسے ہی سفید ہوگا فِي تِسْعَ آیَاتِنِ الٰہ فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً اور یہ نشانیاں ہماری فرعون کے لئے اور اس کی قوم کے لئے اِلَا فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالی کی نافرمانی پر اتنی ہوئی ہے فَلَمَّا جَعَاتُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَةً تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لئے کافی تھیں قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبِينَ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوًا یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے دل میں یقین آگیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ موجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی یعنی عوام جو تھے ان کے لئے نبی ہوئی ہو تو جو بھی جو جو تھے سردار اور خود فرعون جَهَدُوا بِهَا انکار تو انہوں نے کیا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دنوں نے ان کے جیوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعیتاً یہ حق ہے ظُلْمًا وَعُلُوًا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا یہ ظُلْمًا وَلُوًا کا تعلق جَهَدُوا بِهَا وَجَهَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًا وَاسْتَيقَنَتْهَا انفُسُهُمْ انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا فَنْذُ الْكَيْفَقَانَ آقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ وَسُلِمَانَ عِلْمًا اب یہاں حضرت دعود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَصِيرٍ مِن عبَادِهِ الْمُومِنِينَ اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اس کے بندے جو صاحبِ ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے تو اس کے لئے حمد ہے اس کے لئے شکر ہے وَوَرِسَ سُلِمَانُ دَعُودَ اور وَارِسْ ہوا سُلِمَان دَعُود کا علیہ السلام وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگو قُلِّمْنَا بَنطِقَتْ طَعِر ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شئے عطا کر دی گئی ہے اِنَّ حَاظَ لَهُوَ الْفَضُّ الْمُبِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا بہت بڑا فضل ہے بلکل روشن اور واضح وَحُشِرَتِ سُلِمَانَ جُرُودُهُ اور جبہ کیے گئے سلیمان کے لئے یعنی ان کے معاینے کے لئے ان کے تمام لشکر مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْ سِوَتْتَیر یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی جماعت نے بنائی جاتی تھی ان کی بیٹیلینز وغیرہ ان کے علیدہ علیدہ جو ہیں گروپ بنائی جاتے تھے حَتَّى اِذَا عَتَوْ عَلَى وَعْدِ النَّبْل تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیوٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور چیوٹیاں جو ہیں اس وادی میں کسرت سے تھی قَالَ نَمْ لَتُن تو ایک چیوٹی نے کہا يَا يُوحَنْ نَمْلُو اے چیوٹیو اُدْخُلُوا مَسَاکِنَكُمْ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لَا يَحْتِمَنْ لَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں وَهُمْ لَا يَشْرُعُونَ اور انہیں پتہ بھی نہ ہو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننی جانے جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ بس لی جا رہی فَتَبَسَّمَ ذَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر انہیں متبسم ہوئے ان کو چہرے پر مسکراہت آئی وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کے زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَةَكَ اللَّتِيَا نَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّا اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرے شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تُو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاح اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے اور انہوں نے معاینہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا وہ پرندوں کا فَقَالِ مَالِيَ لَا عَرَ الْحُدْحُدْ انہوں نے کہا کیا بات ہے مجھے ہدھد ندر نہیں آرہا امکانہ من الغائبین کیا وہ ایبسنٹ ہے غیر حاضر ہے لَوَزِّبَنَّهُ اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لَوَزِّبَنَّهُ عَذَابًا شدیدًا میں اسے بہت صغیر صدا دوں گا اولاز بحنہ ہو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے زباہ کر ڈالوں اولَيَا تِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِين یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی صندگ لے کر آئے کوئی واقعی عذر ہو کوئی سبب ہو اس کے پاس جس سے وہ جسٹیفائی کر سکتے اپنی ایبسنس کو فَمَا كَسَ غیرَ بَعِيدٍ انت کو زیادہ دیر نہیں گلی فَقَالَ اَحَتَّتُو آگیا حدود پہنچ گیا فَقَالَتُ اس نے کہا اَحَتَّ بِمَا لَمْ تُحِبْ بِهِ مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے وَجِئِتُكَ مِنْ سَبَئِمْ بِنَبَئِ يَقِين اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سبا قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں ان کی ایک اُسْتَو مَلْقَا تھی بِلْقِيسْ نَابی اِنِّي وَجَتُمْ رَعَتًا تَمْلِكُهُمْ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِين اور اسے ہر شے دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں وَلَهَا عَرْشُ الْعَظِيمُ اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلُ اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراتِ مشتقیم سے توحید کے راستے سے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ تو وہ راہ نہیں پا رہے بھٹک گئے ہیں اللہ يَسْجُدُو یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے صحیح راستہ تک تک نہیں آ رہے اللہ يَسْجُدُو لِلَّهُ کہ نہ سجدہ کریں وہ اللہ يَسْجُدُو اللہ يَسْجُدُ اللَّهُ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْلَرْبِ جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمان ورزبین کی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے سجدہ کر دیجئے قَالَ سَنَنْظُرُ وَصَدَقْتَ عَمْكُنْتَ مِنِ الْكَاظِبِينَ حضرت سلمان نے فرمایا انقریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حضبی کے لیے یا واقعیتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو اذہب میں کتابی حضا میرا یہ خط لے جاؤ فَأَلْقِحْ إِلَيْهِمْ یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ سُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ پھر اسے ذرا ہٹ کر دیکھو فنظر طرح اسے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مَادَا يَرْجِعُون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابُ الْكَرِيمُ اب یہ خط لے گیا ہے ہدھون تو اس نے جا کر پھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابُ الْكَرِيمُ یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِيمَانَ اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ اور اس کا آغاز ہوا ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ سے یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ سورتوں کے مطن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ اللَّهِ تَعْلُوْ عَلَيَّ کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو وَاتُونِ مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے دربال میں اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ میری اطاعت اور فرمابرداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَوْفْتُونِ فِي عَمْرِ اب اس نے کہا ہے سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو مَا كُنْتُو قَاتِعَتِنْ عَمْرًا حَتَّاتَ الشَّدُونَ میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے قَالَوْنَا هَنُوْا قُوَتِنْ وَغْلُوْبَاسِنْ شَدیدُونَ کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں وَالْأَمْرُوْا الْمَلَيْكِ لِے لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں فنزوری بازہ تعمورین تو اب آپ خود دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں اور جَعَالُوا عَيْزَتَ أَهْلِهَا عَذِ اللَّهَ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ ماں اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو انوان بنایا ہے آ بتاؤں تجھ کو رمزِ آیاءِ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمزِ آیاءِ اِنَّ الْمُلُوْكَ سلطنت اقوامِ غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے درہ بحکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکم راقی ساہری کیونکہ اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انجریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا سن لقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندووں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لیے کہ ہندووں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انجریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے محکوم کے محکوم رہے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تقصے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر ریا گیا نیچے تو ایک زمین و آسمان کا فرق باقی ہو گیا لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جملے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائک اللہ کھلا طور پر وہ ڈرتے تھے ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی محصول کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یہ آفتہ طبقہ جو اگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکن قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں فاتح کے اصحص داخل ہوتے ہیں تو فساد بچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ظلیل کر دیتے ہیں وہ کہتا لے کہ یا فعلون اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں وَإِمِّي مُرْسِلَتُنْ إِلَيْهِمْ تو میں ان کی طرف میں إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّتِنْ میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں کچھ کچھ میں توحطوفے تحائف جو ہے ایک بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں فَنَاظِرَتُنْ اور پھر دیکھتی ہوں میوہ یرجو المرسلون جن کو میں بھیجتی ہوں جن کو ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں کیا پیغام لے کر آتے ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و مطاع دنیاوی کے اس لالش کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے فَلَمَّا جَا سُلِيْمَانَ قَالَا جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم میری آنت کرنا چاہتے ہیں مال سے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر اس سے جو تمہیں دیا ہے بَلْأَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَعُونَ اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لور جاؤ اپنی قوم کی طرف فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آول ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَزِلَّةً اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے عَزِلَّةً ضلیل کر کے وَهُمْ سَاغِلُونَ اور وہ بہت ہی ضلیل و خار ہو جائیں گے قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَهُ حضرت سلیمان نے ساتھی کہا اپنے درباریوں سے کہے میرے درباریوں اَيُّكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِحَ تم میں سے کون ہے جو اس بلکہ سباہ کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قَبْلَا يَاتُونِ مُسْلِمِينَ اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمابرداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچیں یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سے اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں تو ایک جن نے کہا ایک دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جنات میں سے انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افریت جو بہت بڑا جن تھا دیو حیکل اس نے یہ کہا انا آتی کب ہی قبل ان تقوم ممقامک میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخواست ہونے سے قبل اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِيمٌ اور میں اس کے لئے قوی بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں معتبر بھی ہوں قَالَ اللَّذِيندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ کونسی کتاب ہے کونسا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے یہ آیات متشابہات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شیک کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی سٹکتر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز کو لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی یہ این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے اللہ عالم قال اللہ اندہو علم من الكتاب تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا عاصف بن برخیہ اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خود قرآن میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کے نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے فَلَمَّا رَاہُ یہ کہتے ہی اور وہ علیہ بھی آیا فَلَمَّا رَاہُ مُسْتَقِظًا انہوں نے کہا کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ فی الواقع لے آیا پھر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت عمد سلیمان کے قَالَ حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي انہوں نے فوراں کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا یہ نہیں قَالَ حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِي آَشْكُرُ وَمْ أَكْفَرُ کہ وہ اللہ مجھے آزمارہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِهِ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُنْ كَرِيمِ اور جو کفرانِ نعمت کی ربیش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَحَا حضرت سمجان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو ملکہِ بلکیس کا جو عرش ہے اس کا جو تخت ہے اس سے ذرا اس کی حیط بدل لو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے احتحتلی کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو ام تکون من اللذین اللہ یحتدون یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے فَنَمَّا جَاتْ قِيلَ اَحَا قَذَا عَرْشُكِ جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش قَالَتْ قَالَتْ قَالَةْ نَحُوْهُ اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ ہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا مثلا زہین عورت تھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا اِنَ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْصَدُوهَا وَجَعَلُوا عَئِذَةً آْهَا عزِللہ تو اس نے پہچان لیا آہا کا عرشک کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش خالت کا نہو ہوں اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے روک دیا ان کو اس کو اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ قَافِرِينَ یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی قِيلَ الْأَنْ قُلِ السَّرْح اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ ہاتھوں اس نے اپنے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پن لیا کھولی وَكَشَفَتْ اس نے کھول دی اپنی پن لیا قَالَ اِنَّهُمْ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِينَ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑھ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے پانی میں اکس پڑھ رہا ہے لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے اگر گزرنا پڑے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشہ ہے محل ہے ایسا جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے مجھے دے رکھی قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اور اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ گویا کہ قصص النبیین اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جگڑنے لگے قالا یا قوم لے متستاجرون ابھی سیئے انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لے آواز آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے قَالُوا تَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَا مَعَكَ وَبِمَنْ مَعَكَ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی قَالَ تَائِرُكُمْ اِنْدَ اللَّهَ انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کی اختیار میں ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم میں ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے يُفْسِدُونَ فِي الْغَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں جو حضرت شعب سے کہا تھا کہ قوم نے لولا راہ تو کہا لرجمناک اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی کا آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سالے کی خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کی خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکہ میں سادش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی صدا بگتنی پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ سل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاسمو آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی لنبیتنہو کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے واحلہو اور اس کے گھر والوں پر سمم لنقولنہ اور پھر ہم یہ کہیں گے لے ولی یہی اس کے جو وارش ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اچھنے والے قتل کا ما شہیدنا ماہلک آہلہ یہ ہم تو نہیں وجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے اب وہاں وجود نہیں تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں سادش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانا جو ہے چورہے پر پھوڑ جائے گا تاکہ سمو باللہ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت وَاحلہُ اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لَوَلِيِّهِ بَا شَهِدْنَا مَحْلِقَ اَهْلِهِ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے اپنی سی سادش کی اپنی سی تدبیر کی اپنا سا پلین بنایا اور ہم نے اپنا پلین بنایا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ پتا بھی نہیں تھا فَانْظُرْ كَيْفَ قَانَا آقِبَةُ مَكْرِحِم تو دیکھ لیجئے دیکھ لو کیا عیس کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا اِنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذابِ الٰہی آگیا فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَتُن تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں بِمَا ظَلَمُ بَسَبَبُ الزُّمْ کے جو انہوں نے کیا اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُون یقینِ دسمِ نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَانْجَيْنَا لَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُون ہم نے نیاد دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی تھی وَلُوتًا اور ہم نے بھیجا تھا لوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اَتَا تُونَ الْفَاحِشَةَ فَيْوَانْتُمْ تُبْسِرُونَ کیا تم دیکھتے ہوئے فہش کا حرکت کا ارتکاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علیل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے کیا تم مردوں کی ترکہ روح کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلنتم قوموں تجھلون لیکن تم تو واقعیتن یہ ہے کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو فما کانا جواب قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال بہار کرو لوت والوں کو لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے انہوں مناسوں یتتاخرون یہ تو بڑے پاک باس لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی لکھنے والے لوگ ہیں فانجائناہو اہلہو تو ہم نے اتنی جات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتہ سوائے اس کی بیوی کے قدرناہا من الغابرین یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتْرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فَأَمْتَرُ الْمُنْزَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ انبعاء الرسل کا حصہ ختم ہوا اب یہ جو التذکیر بِعَلَى اللَّهِ یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُنَ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَا کہہ دیجئے کل شکر اور حمد تعریف اللہ کے لئے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چُل لیا یعنی تماہم رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام اللہ خیرم کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سواز کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کونسی یہ نسبت ہے یہ بڑا سوالی انداز ہے سرچنگ کوئسٹنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لئے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات ما کانا لکم انتومتو شجرہ تمہارے لئے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے کون لایا کھینچ کر مغرب سے پچھم سے بادے سازگار تو یہ ہوا آتی ہے پچھم سے تو یہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے اور یہی اندازہ آپ کو سورہ واقعہ میں ملے گا پھر چل کر بھلا کس نے کون ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیا اگا دیا اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسمز و شاداب تمہارے لئے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگا دے کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ شامل ہے بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیرنے کی جگہ اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندیاں اور دریا اور اس کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی سواروں کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقف کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعویل یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو عملین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ کچھ بڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا امن یجیب المسترع اذا دعا ہو بھرا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے اذا دعا ہو وَيَكْشِفَ السُوء اور اس سے مرائی کو دور کر دیتا ہے تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وَجَجْعَلُكُمْ خُلَفَالَرْد اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو بھرا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے انہیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْنُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْعَرْ عَحْمَتِهِ اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے بارانی رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں آئیلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ تَعَلَىٰ أَمَّا يُشْرَكُونَ بہت بلند و بھالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اَمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُهُ بھلا کون ہے وہ جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دور آئے گا یا اس کا عیادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْضُقُكُمْ مِنَ السَّمَا بَلْعَرْضُ وَرْقُونَ ہے جو تمہیں رزق مہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکالاتا ہے آئیلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ علیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخمے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں ٹھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بل ہم فی شک کی منہ چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مرتلا ہیں بل ہم منہا عمول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عمل اندھے ہیں مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم مجھ زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہوں جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ و اعداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ و اعداد سے بھی من قبل پہلے ان آدھا یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہی سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے قل سیدو فللد فنزرو کہیے ان سے کہ درہ سیر کرو زمین میں گھومو پھرو فنزرو کہ فکان آقبت المجربین تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے جس مجرم کی ربش اختیار کی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اَرَيْنَبِي اب آپ ان کے اوپر ننزید آنا ہو لَا اللَّكَ بَاقِهُ الْنَفْسَكَا لَا يَكُونُمْ مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اس سجمے میں اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لارے فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرد ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامت عمال ہے یہ جس کے مستحض بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَكُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالے یہ چل رہے ہیں کی وجہ سے آپ کو آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالے ناکام ہو جائیں گی ہماری چالے کامیاب ہوگی ہماری تدبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے عزم کے بغیر پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا وَلَا تَكُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاس بٹمن آیت ہی آئی تھی وَيَقُلُونَ مَتَاهَ عَذَ الْوَعْدُ لَكُمْ بَعْذُ الْلَذِي تَسْتَعَجِلُونَ اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی آگاب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے وَيَقُلُونَ مَتَاهَ حَذُ الْوَعْدُ تو ان کو تم صادقین یہ جو عذاب کی آپ نے لٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب قُلْ اَسَا بتائیے اگر آپ سچے ہیں قُلْ اَسَا يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الْلَذِي تَسْتَعَجِلُونَ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی بچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیر تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے ساتھ تو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالبا غزوہ بدر کی طرف کہ ہم زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی اور یقینا آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی اور یقینا آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہیں قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی حٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے لہا وہی بات جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وما یولنون زبان سے انکار کر رہے ہیں وما من غائبت ان فی السماع والارض اللہ فی کتاب مبین نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی غائب شے غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی اللہ فی کتاب مبین وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ یا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے یقینا یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہی ہیں یعنی جو زمانہ گدرا دو ہزار برس گدر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یا امت روایات میں کھو گئی وہ اس طرح کی بہت سے معاملات جو آگئے قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَإِنَّهُ لَهُدَمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یقینا یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں اِنَّ رَبَّكَ يَغْزِبَ اَنَهُمْ بِحُکْمِئِ اللہ تعالیٰ ان کے معابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْعَلِيمُ وَوَ زَبَرْدَسْتَ ہے سب کچھ جاننے والا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ تو اے نبی آپ توقل کیجئے اللہ پر اِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ یقین آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صد فیصد درست ہے بلکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا جو جس پر آپ کا موقف ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَ لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی ایک سریعت مردہ ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہیں روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں مجھے ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ دلِ زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے یعنی روح اندر سے مر چکی ہو دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تازیہ ہے جو چل رہا ہے انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے تو آپ انہیں مردہ سمجھیں زندہ نہ سمجھیں وَمَا أَنْتَ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَ آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُ سُمَّتْ دُعَ اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے اِذَا وَاللَّوْ مُدْبِرِينَ جبکہ وہ بہریں جو ہے پیٹ مرکا چل بھی دیں اب بہرہ ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ مرکا چل بھی دیا ہے بہرہ بھی ہے تو اب آپ کس طریقے سے تو کچھ سمجھائیں گے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْ لِعَنْ ذَلَالَتِهِمْ اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں انہوں کو ان ذلالتِهِمْ ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُومِنُ بِعَایَاتِنَا آپ تو بس سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے ہیں مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَالُوا عَلَيْهِمْ اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی اَخْرَجْنَا لَهُنْ دَابَتَ مِنَ الْأَرْضِ پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور تُقَلْ لِمُهُمْ جو ان سے کلام کرے گا اَنَّا نَا سَكَانُوا بِعَيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برامت ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے وَاللہُ عَالَمْ وَيَوْمَنْ أَحْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجًا اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے جمع کریں گے ایک فوج کو مِمَّنْ يُقَذِبُ بِعَيَاتِنَا ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرا نرم تھا کوئی استحزابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا تو یہ مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہر زمزہ نستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجموش یقصہ نہ کر تو یہ تو ہوتا ہے نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حَتَّى اِذَا جَاؤُ وَيَوْمَنْ أَحْشَرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجًا حَتَّى اِذَا جَاؤُ جبکہ وہ آ جائیں گے قَالَ تو فرمائے گا اللہ تعالی اَقَذَّبْ تم بے آیاتی آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمًا اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے اما امازہ تم تم تعاملون یا کیا کر رہے تھے یعنی کیا واقعیتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا یا سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹھ دھرمی کی وجہ سے اپنے تاثر کی وجہ سے عصبیت کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا قَالَ قَذَّبْ تم بے آیاتی کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمًا تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمجھ نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشیب نہیں ہو سکی تھی ام مادہ کنتم تعملون یا کیا کر رہے تھے تم لوگ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دیا باوت بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل نے گواہی دیتی تھی وَسْتَيْقَنَةَا آنفُسُهُمْ ان کے دلوں نے گواہی دیتی تھی لیکن یہ کہ اپنی زد اپنا جو حد دھرمی تھی تاثب تھا اس کی وجہ سے نہیں مانا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں چینگ حاصل کریں آرام کریں وَنْنَهَارَ مُبْسِرَةَ اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کے آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ باگ دوڑ کریں اپنی معاشی یہ دو جہد کے لیے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیداً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ اور جس نے سور میں پھوکا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تو گھبرا جائیں گے گھبرا اٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کے پہلی آیت میں ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُورَ رَبَّكُمْ مِنَّ ذَلْدَلَةَ السَّاتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَظْهَوَ كُلُّ مُرْضِعْتِ لَمَّا عَرْضَاتِ وَتَظَوَ كُلُّ ذَاتِ حَمْ لِلْحَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَفَضِعَ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْرَضِ جو بھی زمین میں ہوں گے یا آسمان میں ہوں گے سب گھبرا جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سِوَائِ ان کے جو اللَّهِ چاہے ایک بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے گھمراہٹ تاری ہو جائے گی وَكُلُّ الْعَطَوْهُ دَاخِرِينَ وَوَسَابْكَ سَبْ پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وَتَرَلْ جِبَالَ تَحْسَ بُحَا جَامِدَ جو تَرَلْرَ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ جمع ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامد ہیں ٹھوس ہیں ان کے اندر کوئی بھی نربی پیدا نہیں کی جا سکتی وَحِیَ تَمُرْ رُّ مَرْرَ صَحَابَ اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اچھا اندادہ ہے تقریبا ہری شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوای جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وَحِیَ تَمُرْ رُّ مَرْرَ صَحَابَ وہ تو چلے گے اس وقت اُڑ رہے ہوں گے ان کے جو لیٹ بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سُنَا اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَكُلَّ شَيْءٍ یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی سنعت ہے اس کی سنعائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کے معلد ہو جائیں گے اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی وَهُمْ مِنْ فَغَعِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ اس دن کی جو گھمراہت ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلدرت و ساتھ سے بہت پہلے تمام اہلِ ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضے یومِ زن اس دن کے اس گھمراہت سے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بچا لے گا تو وَهُمْ مِنْ فَضَعِنْ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا باسِ بادل موت کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جب کہ اس میں یہ ساتھ آئے گی اِنزَنَا زَلْدَلَلَا سَاتِ شَيْنَظِيم ایک ہے قیامہ باسِ بادل موت کے بعد جب میدانِ حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اس دوست کی گھبراہت سے بھی بچا لے گا وَمَنْ جَعَا بِسَيِّئَتِ اور جو کوئی لے کے آئے گا بَدِی اور بُرَائِ فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّار تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے موں آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ الْآَبُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَهَا یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ننکے کی چوٹ کہہ دیجئے اِنَّمَا أُمِرْتُ الْآبُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَهَا دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے غب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلد الحرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی مت کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ مجھے حکم ہوا الْآبُدَ رَبَّهَا ذِهِ بَلْدَتِ اللَّتِ اللَّذِ حَرَّمَهَا وَلَهُ کُلُّ شَئِن اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے وَأُمِرْتُ عَلَقُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرمابردار بندوں میں شامل ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے دوسر تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہا ہوں پڑھ پڑھ کے سناتا رہا ہوں میں یہ کام کرتا رہوں گا مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی راضل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی شمار ہوگی اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا فَمَنِ اِحْتَلَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لئے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے آرام ہے روح و ریحان و جنت نعیم اس کے لئے جنات نعیم ہے جنات الفردوس ہیں فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ وَمَنْ ظَلَّا فَقُلْ اِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ اور جو گبراہ گمراہی کے روش اختیار کرے تیرے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانا اِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے کہ کُلْ حَمْدُ کُلْ شُکْرُ اللَّهِ کے لیے ہے سَيُّرِيْكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ انقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لوگے اس کو وَمَا رَبُّ كَبِ غَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چینوں سے جو یہ کر رہے ہیں